موسیقی 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 چاہے حکومت چلی جائے اپوزیشن کو نیب قوانین پر ن آر او نہیں دیں گے وفاقی وزیر اجتلاع شبلی فراز نے کہا اپوزیشن ایف ایٹی ایف اور نیب کے معاملے پر سعودے بازی کرنا چاہتی ہے قانون میں تبدیلی کے لیے ملزمان جکیت کریں ایسا نہیں ہو سکتا ملاول نے ذاتی فائدے کے لیے ملکی مفاق کو قربان کر دیا عید کے بعد اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی میگا منی لانڈرنگ کیسز میں اہم پیش رفت نیشنل بینک کے دو سابق صدور سید علی رضا اور سید قمر حسین آصف زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے پارک لین ریپرنس میں نیب نے ایک سٹھ گواہان کی فیرست عدالت میں پیش کر دی تفتیشی ریپورٹ کے مطابق زرداری کے دواعوں پر قرض کی رقوم جاری کی جاتی رہی جو جالی ایکاؤنٹس میں گئیں عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرانی کی تیاریاں یکم اگر سے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں نو روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان پیٹرول کی قیمت پانچ روپے فی لیٹر بڑھنے کا امکان ہائی سپی ڈیزل کے نرخ میں نو روپے لیٹر اضافہ متوقع سمری آج گزارت خزانہ کو ارسال کرتی چاہے گی کچھرے کی وجہ سے برسات میں کراچی ڈوب گیا کسی کو احساس ہی نہیں سندھ ہائی کورٹ، صوبائی حکومت اور بلدیاتی اداروں پر برہم جسٹس خادم حسین شیخ نے ریمارکس دیئے کہ ہر طرف غیر قانونی تعمیرات اور کچھرہ نہ اٹھانے کی وجہ سے کراچی ڈوبا، لوگوں کے گھر اور سامان سب تباہ ہو گیا ہر ادارہ ایک دوسرے پر ذمہ دارے ڈالتا ہے کراچی میں بارشوں کے بعد تیسرے روز بھی شہر کے حالات ابتر میمن گوٹ، سہراب گوٹ، نیو کراچی، نازیم آباد، لانجی، کورنگی سمیت کئی علاقوں میں بارش کا پانی تاہال موجود بیشتر علاقوں سے پانی چلا گیا لیکن کیچڑ اور گندگی چھوڑ گیا شہر کے مختلف علاقوں میں روڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جارت ناظرین ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلیں گے قومی اسمبلی کا ازلاح زاری ہے مراد سعید ازار خیال کر رہے ہیں مراد سعید صاحب دو منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کریں سپیکر صاحب تنخواہ بھی لیتے تھے آج پاکستان کا مقدمہ لنا جا رہا ہے پچاس سال بعد پچاس سال بعد ایک سال کے اندر دو دفعہ یو این سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کی اوپر بات ہوتی ہے کشمیر کی اوپر بات ہوئی سپیکر صاحب اس کے بعد میں سپیکر صاحب سپیکر صاحب اس کے بعد اس کے بعد میں آتا ہوں انہوں نے بی آرٹی کی بات کی ملنجبہ کی بات کی اگر ہمت ہوتی تو پھر پر اس خدق کا بیان بھی سن لیتے ہیں آپ ہمارے منصوبے گنتے ہو ہم آپ کی کرپشن گنتے ہیں آپ ہمارے ترقیاتی کام گنتے ہو ہم آپ کے کیسز گنتے ہیں آپ یہاں پہ آپ یہاں پہ آکے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شگر کو شگر چور ابھی فرزند زرداری آپ پہ نہیں ہے اس نے بھی شگر چور کا نعرہ پرنن کیا سپیکر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شگر انکوائری میں عمران خان کا نام نہیں شگر انکوائری میں شاہ محمود کا نام نہیں شگر انکوائری میں پرویس خطک کا نام نہیں شگر انکوائری میں زرداری کا نام ہے شریف خاندان کا نام ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شگر چوروں کو ہم شگر چوروں کو این آر او دے دیں گے مختصر کریں سپیکر صاحب ایک منٹ میں مختصر کریں اپنی بات سپیکر صاحب ان کا یہ قیال ہے کہ یہ شور مچائیں گے اور ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے ہم پاکستانی قوم کو اپنا بیانیاں سامنے رکھ رہے ہیں پاکستانی قوم کو ہم اپنا حقیقی یہاں پہ ہم پاکستانی قوم کی بات کرتے ہیں سپیکر صاحب کیا مسئلہ ہے قوم کو بتا دے میڈیا کو بتا دے لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھا دے چہرہ ان کا کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے لوٹا ہے ہم نے چوری کی ہے ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے لیکن ایک کام کرے کہ این آر او دے دے چاہیے ملک رینلسٹ دے پریکریسٹ نہ چلا جائے نہیں جائے گا آج خانونسازی ہوئی پاکستان کے غیرتمند ایمین ایز دے جو عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں انہوں نے فیٹ اپ کیلئے خانونسازی میں اپنا کردار ادا کر دیا اور ان کا اصل چہرہ ان کا اصل چہرہ آج پاکستان کے خلاف پاکستانیوں کے سامنے بلقاب ہو گیا میری تمام لوگوں سے گزارش ہے اپنی نشست میں بیٹھ جائیں اگر آپ لوگ اسی طرح شور کرتے رہے تو اجلاس جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے گا پارلیمانی لیڈر اس پالیسی سٹیٹمنٹ پر اور وہ بل جو آپ نے پیش کیے ان پر بحث کرے گی آج جو بل آپ نے پیش کیے اس پر ہمارا نکتہ نظر بیان کرنے سے پہلے آپ نے ہمارے بات نہیں سنی آپ نے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے حق میں جو قانون سازی کی ہے آپ نے پاکستان کو اس قانون سازی سے عملن امریکی قانونی بنا دیا ہے آپ نے پاکستان کے عوام کو ان سے ان کی بنیادی حقوق کو ختم کر دیا ہے اس قانون سے آپ نے انسانی حقوق کو پامال کیا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو انٹی ٹرریزم لیکٹ کا قانون آپ پر پاس کیا ہے اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں میری تمام سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں اگر نہیں بیٹھے گا تو میں پروک کر رہا ہوں میں ایک دوبارہ تنبی کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں اور اس قانون سازی کے بعد قوم کا حرق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل چوون کی شکے کے تحت مرزوزہ کا اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کی کاروائی کے اختتام پر بودھ آٹھ جولائی دوہزار بیس کو طلب کردہ قومی اسمبلی کا اجلاس بزریہ حاضر غیر مینہ مدت کے لیے ملتوی کرتا ہوں دسکت ڈاکٹر آرپلوی قومی اسمبلی کا اجلاس بلتوی کر دیا گیا ہے اپوزیشن رکم نصد محمود کی تقریز کے دوران حکومتی عراقین احتجاز کر رہے تھے اس سے پہلے جب مراد سعید ازار خیال کر رہے تھے تو اس وقت اپوزیشن کی جانب سے احتجاز کیا جا رہا تھا اور مائک کی حوالگی کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا مراد سعید نے یہ بات کہی کہ کراچی میں بارشوں کی وجہ سے اموات ہوئیں اس کا ذمہ دار کون ہے سوال تو کیا جائے گا کراچی کے غیرتمند لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے جب بھی سوال کیا جاتا ہے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایوان کو چلنے نہیں دیں گے مراد سعید نے کہا کہ یہ ہمارے منصوبے گنتے ہیں ہم ان کی کرپشن گنتے ہیں پر جند زرداری نے شوگر چور کا نام بلند کیا ہے آگے بڑھتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں خاجہ عاصف کی تقریر کے بعد وزیر خارجہ شامیمود قریشی کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور سرابہ ایوان کی کارروائی دو بار روک نہ پڑی ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں کہ ایوان کی کارروائی کو دو بار روک نہ پڑا جی شامیمود قریشی صاحب یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے میں سبھتا ہوں کہ آپ سب کو موقع ملے گا سب کے نام بے رپاس ہیں آپ پانچ منٹ ذاتی وزاعت کرنے دیں اس کے بعد آپ کو ملے گا جی موقع محسوس ہو رہا ہے میں دی بار پر لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی ایٹھ اٹھنے والی ہے بہت چلدی نام میرے پاس آئے ہوئے ہیں نام آئے ہوئے ہیں میں سب کو دے رہا ہوں ایکسپلینیشن کا جواب لینے دے آجائے میں بلبا دیتا ہوں میں بھی دیتا ہوں بلبا آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو سر اجازت دیں کاموش رہے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں اگر میں نہیں بولنے اگر میں بولنے دس منٹ کے لیے جو ہے زور کی نماز کا وقفہ کیا جاتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حل کو چلانے کا آج مجھے بتائیں یہ بلبا پاس کرنا ہے کہ نہیں اگر میپا پاس کرنا ہے تو میں جن کر لیتا ہوں مجھے فلور دے دیا تھا مجھے فلور دے دیا تھا اور قومی اسمبلی اجلاس میں ہی نیپ ترمیمی آرڈیننس پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے خارجہ آصف نے مالم جبا سنامی بلینٹری اور بی ٹی آر پر ریفرنس کا مطالبہ کر دیا وزیر خارجہ کو رنگ باز بھی کہہ دیا پھر الزامات پر شاہ محمد قریشی نے جوابی بار دیا سپیکر بار بار چپ کرانے کی کوششیں کرتے رہے تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں آجائے میں بلبا دیتا ہوں میں بھی دیتا ہوں بلبا آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو سر اجازت دیں کاموش رہے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں ایوان حزیری میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ایک دوسرے پر الزامات کی بارش قانون ساز ایوان میں قانون سازی کے بجائے آپس میں علچتے رہے خارجہ آصف کی الزامات نے گرما گرمی پیدا کر دی یہ کیا طریقہ ہے آپ کی رولنگ آپ رولنگ دیں سر اگر آپ کی رولنگ نہیں مانتے تو پھر یہ کیا کیا آپ کی بازن کی مانے گا خارجہ آصف نے وزیر خارجہ شاہ بحمد قریشی کو رنگ باز کہ دیا بولے تاثر دیا گیا کہ ہم نے ملکی مفات کے خلاف بات کی اور نیب زدہ ہیں کل حمزہ شہباز اور شاہد حاقان عباسی سمیت سب پر ریفرنس بنا امپریشن دینے کی کوشش کی کہ ہم نیب زدہ لوگ ہیں اور ہم نیب کے لاؤ کو جو ہے وہ استعمال کر کے خدا نخواستہ خدا نخواستہ کو نیشنل انٹریسٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کل ایک دن کے اندر شاہد عباسی اور اس کے بیٹے عبداللہ عباسی پر ریفرنس بنا شباز شریف پر بنا سلمان شباز پر بنا حمزہ شباز پر بنا سب کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس بنے وزیر خارجہ شاہب حمد قریشی الزامات پر برہم ہو گئے وفاقی وزیر اطلاعات سبلی فراز کا کہنا ہے کہ ای پی سی بے روزکاروں کا اکٹھ ہے نیب قوانین میں ترمیم سیاستدانوں کے اپنے مفاد میں ہے مزید کہا کہ نون لی کے ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تفصیلات کے لیے فہیم امین کے ریپورٹ دیکھے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے سندس فاؤنڈیشن کے دورے کے موقع پر میڈیا سے بات چیز میں اپی سی کو بے روزگاروں کا اکٹھ قرار دیا اپنی حرکتوں کے دفاع کے لیے اپی سی جیسے اکٹھ ہو رہے ہیں بنیادی طور پر یہ ظاہر کر رہے ہیں اپی سی ان کا مقصد ہے صرف اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی مفادات کو پروٹیک کرنا ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اداروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے شبلی فراز نے ایک سوال پر کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہیں نہیں جا رہے پارٹی ٹکٹ پر ہی دوبارہ الیکشن لڑیں گے انہوں نے نون لیگ کے ایم پی ایز رابطے میں ہونے کا دعوی بھی کیا اگزسٹنگ ایم پی ایز ہیں وہ ہماری حکومت کے ساتھ رابطے میں اور بلاقاتیں کر رہے ہیں تو ان کو تو اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے بنسبت یہ ہے کہ باہر کی طرف وہ دیکھیں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہماری بے شک حکومت چلی جائے این ار او نہیں دیا جائے گا کیمرامن امران برٹ کے ساتھ فہیم امین نائنچی ٹو نیوز لاہور اہم خبر آپ کو دیں وزیراعظم کی معاونی خصوصی برائے دیجٹل پاکستان پروگرام تانیہ ایدروس مصطافی ہو گئی تانیہ ایدروس نے اسطیفہ وزیراعظم امران خان کو ارسال کر دیا ہے کہا ان کی کینیڈا کی شہریت سے متعلق تنازع پیدا کیا گیا ڈیجٹل پاکستان کے وزن میں شہریت جیسے تنازعات رکاوٹ ہیں بغیر کسی عہدے کے ڈیجٹل پاکستان کے وزن کے لیے کام جاری رکھوں گی اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ فہیم اقتر ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم وجوہات کیا سامنے آ سکی ہیں تحال اگر کہ وزیراعظم امران خان کی مومن خصوصی برائی ڈیجٹل پاکستان کی تانیہ ایدروس انہوں نے آج اپنا سطیفہ وزیراعظم امران خان کے نام بجوایا ہے اور جو سطیفے میں ایک وجہ لکھی ہے کہ دوہری شہریت کے حوالے سے کافی باتیں کی گئیں لیکن پاکستان میں جو ڈیجٹل پاکستان کے فروغ کے حوالے اپنے کام جو ہے وہ جاری رکھی گی جو خدمات ہیں وہ مزید بھی سارنجام نہیں گی لیکن بات اور جو مومن خصوصی ہیں وہ کام سارنجام نہیں دے گی لیکن جو ذرائع ہیں ہمارے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو تانیہ ایدروس انہوں نے اسطیفہ جو دیا ہے وہ اس میں جانگیر خان ترین سے تعلق ہونے کی بھی ایک بڑی وجہ بنا ہے کیونکہ جانگیر خان ترین نے تانیہ ایدروس کو مومن خصوصی بنانے میں بڑا اہم جو ذارہ دا کیا اور ایک جو نجی فانڈیشن بنائی گی ایک پاکستان دیگزل فانڈیشن ان کی یہ ڈیریکٹر بھی تھی اور اپنے تک جانگیر خان ترین بھی اس فانڈیشن کے جو ہے وہ ڈیریکٹر رہے تھے اور ابھی بھی جانگیر ترین کے جو وکیل ہیں شکندر محمد وہ بھی اس کا حصہ ہیں تو یہ دو تین بڑی وجوہات بنی ہیں یہ بڑی وجوہات ہیں فہیم اختر آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ کرپشن مقدمات میں تاخیر کی ذمہ دار عدالتیں نہیں بلکہ نیب خود ہے سپریم کورٹ نے لاکھڑا پاور پلانٹ تعمیر میں بے ذابت کیوں کے کیس میں تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تحریری حکم نامے میں کرپشن کے مقدمات میں تاخیر کی ذمہ دار حکومت یا اتصاب عدالتیں نہیں نیب ریفرنس کے فیصلوں میں تاخیر کی وجہ نیب خود ہے نیب کے پاس صلاحیت ہے نہ ہی انکوائری اور تحقیقات کا تجربہ نقاع اس پر مبدی تحقیقات کو ریفرنس میں بدل دیا جاتا ہے چیرمن نیب کو مرتب ریفرنس کا خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے چیرمن اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹیم کا تجربہ نہیں تو تبیل کر دیں اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران وسیم جس طرح سے اعتراضات کیے گئے ہیں اور یہ بات سامنے آئی کہ نیب ریفرنس کے فیصلوں میں تاخیر کی وجہ نیب خود ہے نیب کی جانب سے جواب کیا جمع کرایا گیا تھا نیب کی جانب سے جو سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا گیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ احتساب عدالتوں میں جو کرپشن کے مقدمات ہوتے ہیں ان کے فیصلوں میں تاخیر کی وجہ ایک احتساب عدالتوں کو قرار دیا گیا تھا دوسرا حکومت پر مربع ڈالا گیا تھا کہ احتساب نہیں احتساب عدالتیں حکومت کی جانب سے نہیں بنائی جا رہی ہیں اور جو پرانی احتساب عدالتیں ہیں وہ کرپشن کے مقدمات سب بوجھ اٹھانے سے کاثیر ہیں لیکن سپریم کورٹ میں جو لاکھڑا پاول فرانٹ کے تعمیر سے متعلق جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں نیب کے اس حذر کو مکمل طور پر مصرد کر دیا گیا ہے اور عدالت کا اپنے فیصلے میں یہ کہنا ہے کہ کرپشن کے مقدمات میں نیب کے ریفرنس میں کے فیصلوں میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کی وجہ خود نیب ہے پہلے روز پہی کرپشن کے مقدمات میں تاخیر جو ہے وہ نیب سے شروع ہو جاتی ہے نیب کے جو افیشل ہیں جو تحقیقاتی افتران ہیں جو انکوائری افتران ہیں ان کے پاس تجربہ نہیں ہے بہت شکریہ عمران وسیم آپ میں آگا کیا اور نیشنل بینک کے دو سابق صدور پارک لین کمپنی ریفرنس میں آصف علی زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں گواہ سید علی رزا اور قمر حسین کہتے ہیں سب کچھ آصف زرداری کے کہنے پر ہی کیا تھا نیب میں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف اکسٹھ گواہان کے ویانات اتصاب عدالت میں جمع کرا دیئے ریفرنس خارج کرنے کی آصف زرداری کی خرد برد کرنے پر دائر پارک لین کمپنی ریفرنس میں اہم پیش رفت نیشنل بینک کے سابق صدر سید علی رزا اور سید کمر حسین وعدہ معاف گواہ بن گئے چیرمن نیب نے دونوں سابق افسران کی معافی کی درخواست منظور کر لی گواہوں نے کرز لے کر خرد برد کرنے کا ذمہ دار آصف علی زرداری کو قرار دے دیا نیب کے مطابق سید علی رزا نے نیب کے مطابق عبدالغنی مجید آصف علی زرداری کے پیغامات بینک حکام تک پہنچاتے تھے نیب کے مطابق کرز کی یہی رکوم فالودے والے اور رکشے والے کے اکاؤنٹس میں گئیں نیشنل بینک کریڈٹ کمپنی کے افسران بھی یہ گواہی دیں گے نیب نے عدالت سے استدا کی کہ آصف علی زرداری اور دیگر ملزمان پر فرد جرم آئید کی جائے تاکہ شوائد سے جرم ثابت کیا جا سکے پارک لین کمپنی ریفرنس میں آصف علی زرداری کی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر نیب پراسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے دلائل مکمل کر لیے اتصاب عدالت نے فاروق اچنائک سے جوابی دلائل طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت سات اگز تک ملتوی کر دی کل بلاول زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات مولانا نے ایجنٹ کی حیثیت سے کرائی لانگ مارچ میں فضل الرحمن نے کروڑوں روپے کی دہاری لگائی تھی وزیر صلی اللہ تنجاب فیاضر حسن چوہان کا الزام کہتے ہیں کہ مولانا دوبارہ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ ہو جائے کل پریش کانفرنس کے آخر میں ساری پشتوں سمجھا گئی نہ بلاول شہباز شریف پر اور نہ شہباز شریف بلاول پر اعتبار کرنے کو تیار ہے بلاول زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایجنٹ اور بروکر کی حیثیت سے کروائی مولانا فضل الرحمن صاحب اپنی دیاری لگانے کے لیے جو انہوں نے ایک دیاری پچھلے سال لانگ مارچ کی صورت میں لگائی تھی کروڑوں روپے کی دوبارہ کوئی لانگ مارچ دوبارہ کوئی تحریک دوبارہ کوئی جناب کوئی ایسی ایکٹیوٹی کی جائے جس میں ان کو کم از کم کروڑوں روپے کا فائدہ مل جائے پریس کارفرس کے اینڈ میں ساری کی ساری پشتوں اور فارسی سمجھ آگئی انہوں ایک دوسرے سے ملنے کو شاید راضی نہیں تھے اور ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو بھی راضی نہیں تھے برطانیہ اور یورپ میں اس سال سپرنگ لیم کی قربانی نہیں ہو سکی قربانی دینے والے متبادل بندوبست کر لیں مضیبہ خانے عمر پوری نہ ہونے کے باوجود جاندروں کی قربانی کی بوکنگ کر رہی ہیں اس لیے شہری احتیاط کریں اس حوالے سے عابد قاسمی ہمیں ریپورٹ کریں گے ذلحج کی دسویں تاریخ و دنیا بھر کے مسلمان عید الحضہ پورے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں اسلامی ممالک میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی دے کر سنت ابراہیمی کی پیروی کی جاتی ہے لیکن مغربی ممالک میں سنت ابراہیمی کا طریقہ کار ذرا مختلف ہے کیونکہ یہاں قربانی کا جانور سلاٹر ہوسیز میں زبا کیا جاتا ہے یوکی یورپ سے تمام سارفین عید سے ایک ہفتہ پہلے اپنی بچھر شاپس کے ذریعے یا ڈائریکٹ سلاٹر ہوس میں بکنگ کروا دیتے ہیں جو بکنگ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے بعض سلاٹر ہوسیز یہ بک شدہ قربانی کا جانور عید سے پہلے ہی زبا کر کے گوشت صاف کر کے متعلقہ آدمی کے نام کا ٹیگ لگا کر رکھ دیتے ہیں اور عید کے روز اس گوشت کو سارفین کے لیے متعلقہ بچھر شاپس میں ڈیلیور کر دیا جاتا ہے سلاٹر ہوسیز کے اس اقدام کو علماء کرام نے غزہ شاہ روز بے نکاب کیا تھا جس پر ایچ ایم سی کے انسپیکٹرز نے ایکشن لیا اور قربانی کے گوشت پر نیلے کلر کی مہر لگانا شروع کر دی لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے دوسری جانب اس سال سپرنگ لیمب کی قربانی یوکے یورپ میں نہیں ہو سکتی کیونکہ سپرنگ لیمب کی پدائش فروری اور اپریل کے درمیان ہوتی ہے جس کی عمر چھ ماہ سے اوپر نہیں ہوتی اور چھ ماہ سے کب عمر کے جانور کی قربانی نہیں ہوتی صرف گوشت کھایا جا سکتا ہے اس حوالے سے نائنٹی ٹو نیوز ٹیم نے برمنگا میں قائم یورپ اور یوکے کے سب سے بڑے سلاٹر ہوس کا وزٹ کیا کرونا وائرس کی بیماری نہیں پھیلتی لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پھر بھی لازمی ہے دیکھیں جی حفاظتی تدابیر تو یونیورسل ہیں کہ اپنا ایک سوشل ڈسٹینسنگ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا نیس اور صفائی کا خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے تو اس لیے اپنا جو ہے کرونا کو کبھی بھی عام فلو وغیرہ نہیں سمجھنا چاہیے اس کو بڑا سیریسلی لے کے جو یونیورسل پریکوشنز ہیں صفائی کا خیال رکھنا سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا اور اگر کوئی سیمٹرمٹالوجی اور اس کو اہمیت دینا یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں قربانی جہاں سنت ابراہیمی ہے وہیں یہ عمل معاشرے کے محروم طبقات کی دادرسی کا ذریعہ بھی ہے رپورٹنگ ٹیم کے براہ آبت کابمی نانٹی ٹو نیوز برمینگ اپ سنت ابراہیمی کی شرعی تقاضوں کے مطابق اداعیگی کو یقینی بنانے کے لیے کاؤنسل برائے مذہبی امور نے بارسلونہ کی مسلم کمیونٹی کے لیے پیکش ترتیب دیا ہے تاکہ لوگ یہاں رہ کر قربانی کر سکیں تفصیلات شاہد احمد شاہد کے رپورٹ میں ساتھ سمندر پار بسے اوورسیز پاکستانی اور مسلم کمیونٹی یورپین کبارین میں جانور زبا کرنے سے متعلق کانونی پیچیدگیوں کے باعث مشکلات کا شکار تھی بکرہ زبا کرنے سے پہلے بکرے کو جوہے نے ایک نمبر دیئے اس کے اوپر جوہے نے اس نمبر کے حساب سے نام بھی لکھیں گے جب زبا کریں گے زبا کرتے ہو تو اس نام کو ذکر کیا جائے گا فولا کے طرف سے یہ قربانی دیا جا رہا ہے مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے کونسل برائے مذہبی امور کے پلیٹ فارم سے اپنے مسلمان بہن بائیوں کے لیے یہاں پہ عید الاسحاب پہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم لوگوں کو دیئے ہم نے اور لوگوں کی طرف سے بڑا اچھا ہمیں اس کا ریزلٹ بھی ملا ہے مذہبی امور کے سلسلے میں جو پاکستانیوں نے یہاں پر قربانی کا سلسلہ شروع کی ہے میں ان کو اپیشیٹ کرتا ہوں کہ پہلی بار ہمیں جنوار دیکھنے کو بھی ملا ہے اور قربانی کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ بہت اچھا ہے کانسل کے ممران کا کہنا ہے کہ ہم یہ تمام کام بلا موافضہ سال انجام دے رہے ہیں جسے کمیونٹی کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے کمیونٹی کی جانب سے سنت ابراہیمی کی حقیقی معنوں میں ادائیگی کے لیے کی جانے والی کوششیں یقیناً قابل تحسین ہیں جن میں آنے والے برسوں میں مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد نائنٹی ٹو نیوز بارسلونہ سپین متحدہ عرب امارات نے بھی جاندروں کی قیمتیں سارفین کی خرید سے باہر ہو گئیں لوگوں کی بڑی تعداد ابھی تک قربانی کا جانور نہیں خرید سکی حکومت نے غیر قانونی قصابوں کے خلاف کریک جاؤن کا بھی اعلان کر دیا ہے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز سید مدسر خوشنوت کے ریپورٹ دیکھے متحدہ عرب امارات کے رہائشی بھی مہنگائی سے پریشان جانوروں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کئی لوگ ابھی تک جانور نہیں خرید سکے مویشی منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان سے جانور بحری جہازوں کے ذریعے نہیں آئے بلکہ ائر کارگو سے لایا جا رہا ہے اسی وجہ سے بیوپاری بھی جانور مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں غیر قانونی قساب بھی ہو جائیں ہشیار یو اے ای حکام نے کریک ڈاؤن کی تیاری کر لی کسی بھی ریاست میں کوئی غیر قانونی قساب پکڑا گیا تو اسے بیس ہزار درم تک جرمانہ ہوگا ساتھ ہی جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی متحدہ عرب امارات نے خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو قساب اپنے فون نمبرز دے رہے ہیں ان سے نہ تو جانور خریدے جائیں اور نہ ہی ان سے جانور کو زبا کرایا جائے کیونکہ حکومت نے قربانی کے لیے جگہ مقصوص کر رکھی ہے بلدیا سے منظور شدہ جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ قربانی نہیں کی جا سکتی اس سال دبئی میں جانوروں کی قربانی کے لیے جدید طریقہ متعرف کرایا گیا ہے ایپس استعمال کریں اور گوش گھر پر حاصل کریں چار ایپس متعرف کرائی گئی ہیں جن کو دبئی میوسپلٹی کی منظوری حاصل ہے دبئی میوسپلٹی کے مطابق جانور کو بلدیا کی نگرانی میں ہی زبا کیا جا سکے گا جانور کا پہلے ڈاکٹر سے معاینہ کرایا جائے گا پھر قربانی کے بعد ڈاکٹر گوش کا معاینہ کرے گا اس کے بعد گوش کو گھر لے جایا جا سکتا ہے قربانی کے جانور دارالرب سوسائٹی دبئی چیریٹی اسوسییشن ریڈ کریسنٹ ایتھارٹی اور الاحسان چیریٹی اسوسییشن شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل بیت الخیر سوسائٹی اور متحدہ عرب امارات کے فوڈ بینک سے مل سکتے ہیں سید مدصر خوشنود نائنٹی ٹو نیوز دبئی متحدہ عرب امارات امریکی ریاست میری لینڈ کے سیکریٹری آف سٹیٹ جان سی ویون سمیت نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کو امریکہ کے بارے میں آگاہی دینے اور امریکی عوام کو پاکستان کے لوگوں کلچر اور سوسائٹی کے مضبط پہلوں سے آگاہ کرنے میں پاکستانی امریکن پریس اسوسییشن کا کردار سب سے اہم ہے تفصیلات کے لیے خورم شہزاد کے ریپورٹ ریاست میری لینڈ کے سیکریٹری آف سٹیٹ جان سی ویون سمیت نے پاکستانی امریکن پریس اسوسییشن کو نو منتخب عہد داران کو خصوصی طور پر اپنے دفتر مدو کیا جہاں ان سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور اس میں پاکستانی امریکن پریس اسوسییشن کے کردار پر تفصیلاً جو دی جان سی ویون سمیت کا کہنا تھا کہ امریکہ میں پاکستانی نیجات صحافیوں کا کردار بہت اہم ہیں ریپبلیکن رہنما اور صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی چودری ساجد تارر بھی اس اہم میٹنگ میں موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ پاکستانی امریکن پریس اسوسییشن پاکستان اور امریکہ کے مابین پل کا کردار ادا کر رہی ہے اس تنظیم کے نومتخب عہد داران اپنے فرائز ذمہ داری سے ادا کر رہی ہیں میں پاکستانی امریکن سے اپیل کروں گا کہ آج کل امریکہ میں سینسز ہو رہے ہیں آپ کے گھروں میں میل بھی بھی کیے گئے ہیں آپ کو ای میلیں بھی کیے گی ہیں لیکن کرونا گوارس کے وجہ سے میرا خیال میں کئی پاکستانی اس کو نظر انداز کر چکے ہیں لیکن میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ پلیس اس میں ایکٹیو حصہ لیں جب تک آپ کی آپ کاؤنٹنگ میں نہیں آئیں گے آپ کو فیڈل آپ فیڈل آپ کے فیڈل فنڈز آپ کے سٹیٹ فنڈز ان کو چیزوں کو اسیس نہیں کیا جا سکے گا میک شور کریں کہ آپ کی آپ کی پریزنس جو ہے وہ اکاؤنٹڈ ہو اور آپ مردم شماری میں حصہ لیں جی آج پاکستانی امریکن پریس اسیسیشن کے میمبران کو جو الیکٹیٹ میمبران ہے اس سال کے سیکرٹری او سٹیٹ میری لینڈ جون ہوبین سمیت نے ان کو مدو کیا اور ان کو ایکسائیٹیشن بھی پیش کیا کہ ان کے پچھلے سالوں کے خدمات کے حوالے سے اور ساتھ ہی کمیونٹی آؤٹریچ کے بارے میں انہوں نے بات چیز کی پاکستانی امریکن جنرلس کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے پاکستان پاکستانی امریکن کمیونٹی اور سٹیٹ اور میری لینڈ میں جو ہے کالوبریٹ کر سکتے ہیں کوڈنیشن ہو سکتی ہے اور آنے والے الیکشنز کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ پاکستانی امریکن صافی کس طرح ایک اپنا پوزیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں دونوں ممالک دنیا کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں واشنگٹن ڈی سی کو دنیا کی سیاست کا مرکز تصور کیا جاتا ہے یہاں سے جاری ہونے اپنے عبائی وطن پاکستان کی ترقی اور اسے سیاسی مشکلات سے نکالنے کے لیے بھی ممکن حد تک کوششیں کر ڈالیں سعودی عرب میں مقیم پاکستان پیپلز پارٹی کے اہدداروں کی جانب سے آن لائن کانفرنس کا اینکات کیا گیا جس میں سیاسی جماعتوں کے ارکان نے شرکت کی صوبائی وزیر بلزیات اور اطلاعات سید ناصر حسین شاہ نے کراچھے کے مسائل اور ملکی سیاست پر اظہار خیال بھی کیا امیر علی کی ریپورٹ دیکھیں سعودی داروالحکومت ریاض میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے منقضہ آن لائن کانفرنس کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے سندھ حکومت کے وزیر اطلاعات اور بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے خلاف ہمیشہ سے بے بنیاد پرپیگنڈا کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی رواداری کی سیاست کرتی ہے ایمکو ایم لسانی اور منافقت کی سیاست کرتی ہے ہم جب بھی حکومت میں آئے ایمکو ایم اور فنکشنل لیگ سمیت سب کو ساتھ لے کر چلے کراچی میں یوسی کی سطح پر مقامی حکومت ایمکو ایم کی ہے مگر اس کے باوجود سندھ حکومت انہیں فنڈ بھی مہیا کرتی ہے اور کراچی کے مسائل حل کرنے میں ان کا ساتھ بھی دیتی ہے آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں دیکھیں کراچی میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کراچی کو آن نہیں کرتی حالانکہ اگر آپ یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریکڈ کا حصہ ہے کیونکہ یہ پیپرز میں ہماری بجٹ بک میں ہماری جو بھی ترقیاتی کام ہے ان میں یہ شامل ہے کہ کراچی کو ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس کی اہمیت ہے بڑا شہر ہے یہاں سے ریونیو بھی بہت آتا ہے اس لیے ہر جگہ پہ یہاں پہ کام ہوتے ہیں پیپرز پارڈی کے آن لائن کانفرنس سے تصور چہدری احسن عباسی قاضی اسحاق میمن ریاض رٹھور رانہ عدیل شریف بھٹوس میں دیگر افراد نے بھی اظہاریں خیال کیا